بسم اللہ الرحمن الرحیم بطاریخ بیس مئی دوہزار ایک بروز جمعیرات باوقت دس بجے منعقید ہے اور آج کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لئے تشریف رکھتے ہیں عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب کے بلاپنس پل وسیق عربی کالیج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل آتاک حديث الغاشیہ بجوه یومیز خاشیہ عاملت ناصب تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُنِّ إِلَّا مِنْ ضَرِیعِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع وُجُوه یومیز ناعیمہ لِسَعَيْهَا رَاضِيَةَ فِي جَنَّتٍ عَالِيَةَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاضِيَةَ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَاتٌ فِيهَا سُرُورٌ مَرُفُوع وَاكْوَابٍ وَاكْوَابٌ مَوْضُوعَ وَنَمَارِيقُ مَصْفُوفَةَ وَزَرَابِيُ مَبُثُوسَةَ أَفَلَيَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِيْعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْعَرُوزِ كَيْفَ سُتِيحَتْ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرُ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَذِيمُ الْقَدِيرُ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے اور بہت محترم شاعر جناب شفق فیض آبادی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے آشار سے مومنین کے قلوب کو منوبر فرمائیں آپ ازالت التماس ہے کہ باوازے بلند نعرے صلوات ان کے لئے ماما موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نو جواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں اپنے پہلوں میں لٹا کر روز توتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں چاہے غم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں یاد آتا ہے شب آشور کا کڑیل جوان جب کبھی علجی ہوئی زلفوں کو سل جھاتی ہے ماں جب کبھی علجی ہوئی زلفوں کو سل جھاتی ہے ماں یاد آتا ہے شب آشور کا کڑیل جوان جب کبھی علجی ہوئی زلفوں کو سل جھاتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شابیر کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شابیر کو ان کے عشقوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا دا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں بھی کب سکو پاتی ہے ماں موت کی آگوش میں بھی کب سکو پاتی ہے ماں آئی حضات آپ سمات کر رہے تھے جناب شفق فیضہ بادی صاحب کو اس سے پہلے کہ بہت ہی معزز جناب عسیم قستوی صاحب قبلہ کو آواز دی جائے میں چار مصرے چونکی سال سواب کی مجلی سے پیش کر دوں اور اس کے بعد آپ کا شاعر آپ کے حوالے ارس کرتا ہوں کہ زندگی نے لباس چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی دربدر پھراتی رہی زندگی دربدر پھراتی رہی موت نے مستقل وطن تو دیا موت نے مستقل وطن تو دیا آئیے گزارش کی جائے جناب عسیم قستوی صاحب سے آپ عضوالت سماسہ کی باعات بلند نہ رہے اس الواز تن کا استقبال فرما دے لوریو میں درس دین کبریہ دیتی ہیں ماں یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہیں ماں یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہے ماں اور نصرتِ حق کے لیے ایک رات میں حق کی قسم نصرتِ حق کے لیے ایک رات میں حق کی قسم اصغرِ بیشیر کو اکبر بنا دیتی ہے ماں اصغرِ بیشیر کو اکبر بنا دیتی ہے ماں ایک سلوات میں دیا فضا چندر شاہ راو پر شکر وقت ہے سماسوں والے حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ صفات اس کے الگ اس کی آنبان الگ نہیں جو کہہ دیا پھر اس زبان سے ہاں نہ کہا علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ اور ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قربان وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قربان وہ ہم شبیحے پیمبر تیرا جوان الگ وہ ہم شبیحے پیمبر تیرا جوان الگ تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا تیرا سکون الگ تیرا اتمنان الگ تیرا سکون الگ تیرا اتمنان الگ اور آخری شیر و زحمت تمام کے سنہ کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا سنہ کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا نہ تُس سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ نہ تُس سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ ناظرین سامین حضرات آپ سماعت کر رہے تھے جناب وصیم قطوی صاحب کو آئیے اب نہایت عدب اعترام کے ساتھ التماس کی جائے عالی جناب مولانا محمد موسم صاحب صبلہ نصفل وصیقہ عربی قالی سے کی تشریف لے آئیں سرکار اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منبر فرمائیں آپ حضرت تماسے کی باوازے بلند نہ رہے سلواز سے سرکار کا استقبال فرما دیں شیعہ ازاداری چینل کے ناظرین اور اس مجلس میں موجود تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہومہ شفیق فاطمہ بنت عقیق حسن مرہوم کے نام ہی سال فرما دیں مرہومہ شفیق فاطمہ بنت عقیق حسن مرہوم کے نام مرہومہ شفیق فاطمہ بنت عقیق حسن مرہوم کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما قنا لنہتدیا لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام التحیية والاکرام على صاحب الهوب الكوفر والخطبت والمنبر والرقن والمشعر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والنسب الاتہر والحسب الاشہر صاحب الفضل والعطا والجود والصخا والنور والذیا العبد المؤید والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلا حدرته الطاهرا وذریته النجباء السعدا لا سیمن على بقیت اللہ الاعزم في الارضين اما بعد فقد قال رب القالمین في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرن بوالدتي ولم يجعلنی جبارا شقیہ صلوات اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان اپنے وجود کے لئے ماں اور باپ دونوں کا محتاج ہے صرف ابتدائی آفرینش میں دو انسان افروع زمین پر ایسے تھے کہ جو اپنی تخلیق کے لئے ماں اور باپ کے محتاج نہیں تھے ان میں ایک عبل بشر جناب آدم اور دوفر جناب ہوا اللہ نے دونوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے بینیاز خلق کیا آدم اپنے وجود کے لئے محتاج حبوہ نہ تھے اور حبوہ اپنی وجود کے لئے محتاج آدم نہ تھی اس کے بعد کاروان انسانیت آگے بڑھا انبیاء اور مرسلین پیدا ہوتے رہے اولیاء اور عام انسان اس کائنات میں آتے رہے انسانوں کی آبادی بڑھتی رہی یہاں تک کہ اسی سلسلہ نبوت میں ایک نبی ایسا آیا کہ جو اپنے وجود میں باپ کا محتاج نہیں تھا مگر اللہ نے اس کو ماں کا محتاج بنایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ نظام تخلیق میں باپ اصل نہیں ہے اصل ماں ہے ماں جناب عیسیٰ کی موجود ہیں اللہ نے بغیر باپ کے اپنی حکمت سے جناب عیسیٰ کو خلق کیا وہ عیسیٰ جو صاحب کتاب ہیں جو نبی ہیں جو مسیح ہیں جو مردوں کو حیات دینے والے ہیں جو نابینہ کو بینہ بنانے والے ہیں جو معذوروں کو صحت دینے والے ہیں نہ معلوم کتنے امتیازات پروردگار عالم نے ان کو عطا کیے لیکن مقام فخر میں نہ نبوت کا ذکر کیا نہ رسالت کا تذکرہ کیا نہ صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا نہ ہی اپنے صاحب عجاز ہونے کا اعلان کیا بلکہ جناب عیسیٰ مقام فخر میں کہہ رہے ہیں شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے میری ماں کا اطاعت گزار بنایا ہے میں جبار و شقی نہیں ہی ویسا جس نے نبوت پر فخر نہیں کیا لیکن ماں کی اطاعت پر فخر کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کی اطاعت اور ماں کی فرما برداری وہ شرف ہے جس پر نبوت ناز کرتی ہے جناب عیسیٰ نے کہا بررم بے والدتی مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا اور پھر توفرہ جملہ لم یجعلنی اور مجھ کو نہیں بنایا جبارون شقیہ نہ جبار بنایا نہ شقی بنایا اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کا حکم نہ ماننے والا ماں کی اطاعت نہ کرنے والا ماں کی فرما برداری نہ کرنے والا یا جبار ہوگا اور یا شقی ہوگا جبار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور شقی کی منزل بھی دوزخ ہے سلوات بھیجے بر محمد و عالم حمد عزیزوں انسان اپنے وجود کے لیے ماں اور باپ دونوں کا محتاج ہے لیکن نظام حیات میں پروردگار عالم نے تربیت کا ذمہ دار ماں کو بنایا ہے باپ کو نہیں بنایا ہے انسان باپ کے سلم میں بھی رہتا ہے اور ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے لیکن باپ کے سلم میں کتنی دیر چند ساعت رہتا ہے رحم مادر میں دو سو ستر دن رہتا ہے تو کس کے ساتھ اس نے وقت زیادہ گزارا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارا باپ کے سلم میں چند ساعتوں رہا چند ساعت کے بعد وہ منتقل ہو کر کے رحم مادر میں آیا اب جو یہ سفر حیات کو تیہ کر رہا ہے تو اس کا کتنا تعلق ماں سے ہے اور کتنا تعلق باپ سے ہے اس کے اس سفر حیات میں اب باپ کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے نہ باپ کے اٹھنے سے کوئی تعلق ہے نہ باپ کے بیٹھنے سے نہ باپ کے سونے سے نہ باپ کے جاگنے سے نہ باپ کی صحت سے نہ باپ کی مرض سے نہ باپ کی حیات سے نہ باپ کی موت سے اگر باپ مر بھی جائے گا تو ماں تنہا اس نو مہینے کے سفر حیات کو پورا کر دے گی یہ جو سفر تیہ کر رہا ہے نہ ہونے سے ہونے کی طرف عدم سے وجود کی طرف اس کا پورا تعلق ماں سے ہے عزیزوں اب اس کا ہر لمحے اگر تعلق ہے تو ماں کی حیات سے تعلق ہے ماں کے اٹھنے سے ماں کے بیٹھنے سے ماں کے سونے سے ماں کے جاگنے سے ماں کی صحت سے ماں کے مرس سے ماں کی حیات سے اس کا تعلق ہے ماں اگر زندہ رہے گی تو یہ بھی زندہ رہے گا ماں کی فکر پاکیزہ رہے گی تو اس کا کردار بھی پاکیزہ رہے گا یعنی تمام اثر یہ ماں کے وجود سے قبول کر رہا ہے ماں کے وجود سے اپنے کائنات حیات کو حاصل کر رہا ہے اگر ماں مریض تو یہ بھی مریض ہوگا ماں صحت مند تو یہ بھی صحت مند رہے گا ماں زندہ رہے گی تو یہ بھی زندہ رہے گا ماں مر جائے گی تو اس کے بھی موت واقع ہو جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ سفرِ حیات کے ترے کرانے میں ماں کا کردار زیادہ نمائی ہے بنسبت باپ کے کردار بنسبت باپ کے کردار اور یہ فطری بات ہے کہ انسان جس سے جتنا زیادہ معنوس ہوتا ہے اس کے اثر کو اتنا ہی قبول کرتا ہے اس سے اتنا ہی بے تکلف ہوتا ہے بچے کو جو قرار بچے کو جو سکون ماں کے وجود سے ملتا ہے وہ سکون باپ کے وجود سے نہیں ملتا ہے ماہرین نفسیات نے کہا کہ جب بچہ مصطرب ہو جب بچہ بے چین ہو اس کو کوئی کل چین نہ مل رہا ہو تو ماہ کو چاہیے کہ اس کو اپنے بائیں پہلو سے لگا لے یہ بائیں پہلو سے کیوں لگا لے کہ بچہ شکم مادر میں ماہ کے پہلو میں بائیں جانب تھا لہذا بائیں طرف سے زیادہ معنوسیت ہے اور جہاں معنوسیت ہوتی ہے وہاں سکون ملتا ہے اور جہاں سکون ملتا ہے وہاں نیند آ جاتی ہے وہاں انسان کو نیند آ جاتی ہے آپ بڑے ہو گئے یہ عادت جو بچپنے کی تھی بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہی اپنے گھر سے سفر پر گئے سفر میں آپ کے لیے بستر فراہم کیا گیا آرام کا خیال رکھا گیا آپ اس بستر پر سوئے لیکن آپ بتائیں کہ جس طریقے سے گھر میں چین کی نیند سوتے تھے کیا وہی سکون اس اجنبی بستر پر یا اجنبی جگہ پر ملا اگر میزبان یہ پوچھے میزبان جب یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو نیند آئی یا نہیں تو تکلفاً مہمان کہتا ہاں سو لیے حقیقت یہ ہے کہ نیند اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے گھر پر آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ملی ہے جہاں سے مانوس نہیں ہے غیر مانوس جگہ پر نیند آسانی سنی آتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر مانوسیت ہوگی وہاں سکون ملے گا اور جہاں سکون ملے گا وہاں پر نیند آئے گی جہاں مانوسیت نہیں ہوگی وہاں استراب ہوگا اور جہاں استراب ہوگا وہاں پر نیند نہیں آئے گی وہ علی جس کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ ساری رات جو اپنے عمر میں کبھی نہیں سوئے پیغمبر اسلام نے حکم دیا یا علی آج مسلح چھوڑو میرے بستر پر تم کو سونا ہے میرے بستر پر لیٹنا ہے تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ میں گھر میں موجود ہوں اور میں تو میں اس جہاں سے ہجرت کر جاؤں میری جان بچ جائے امیر المومنین کا خود بیان ہے کہ جیسی چین کی نیند پیغمبر اسلام کے بستر پر شبہ ہجرت آئی ایسی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی یاد رکھیں کہ نیند کا تعلق نفس کی قیفیت سے ہے مصطرف نفس بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہتا ہے مطمئن نفس ہو جاتا ہے علی بستر پیغمبر سے کتنا معنوس تھے یا کتنا سکون ملا کہ نفس مطمئن بن کر کے سوئے اور اس انداز میں سوئے کہ مرضی پروردگار کا سودا کر لیا سلوات بیجیے بڑھ محمد وعال محمد تو ماں سے تعلق بچے کا زیادہ یہی وجہ ہے کہ ماں تعمیر کردار میں اہم رول ادا کرتی ہے اگر ماں کا رول کسی کے کردار کی تعمیر میں اہم نہ ہوتا باپ کا کمال کافی ہوتا تو امیر المومنین جیسا باکمال بات جو فضیلتوں کے اور مناقب کے بیتاج بادشاہ ہیں ان کو یہ نہ کہنا پڑتا بھائی یقیل کسی ایسے قبیلے کا پتہ بتاؤ جہاں میں اقد کرنا چاہتا ہوں ایسی باکردار اور ایسی شجاہ خاتون کے بارے میں مجھے آپ متعلق فرمائیں کہ جس سے اقد کر کے میرا ایسا وارث اس دنیا میں آئے جو میرے کمالات کا مظہر ہو کہ امیر المومنین کا کمال تنہا کافی نہیں تھا اگر تنہا یہ کمال کافی ہوتا تو امیر المومنین کبھی جناب عقیل سے نہ کہتے اور پھر عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عرب کے خاندانوں کے بارے میں بتاؤ اور یہ عقیل وہ جو کہ ماہر انصاب عرب ہیں ہر خاندان کے بارے میں جانتے ہیں ہر قبیلے کے بارے میں جانتے ہیں عقیل کیا امیر المومنین سے زیادہ جانتے تھے کیا علی سے زیادہ عقیل کا علم تھا عقیل تو انصاب عرب کے بارے میں جانتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو پیدا ہو چکے ہیں امیر المومنین ان کے بارے میں جانتے تھے جو پیدا ہونے والے جو فلبوں کو دیکھ کر کے تلوار چلائے تو کیا اس کو نہیں معلوم کون سا قبیلہ کیسا ہے کون سا خاندان کیسا ہے نہیں یہ اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی چیز کے بارے میں پوچھنا تو اس کے ماہر سے سوال کرنا ہرائر غیرے کے پاس نہ چلے جانا اتمینان کر لینا کہ تمہارے مسئلے کا حل اس کے پاس ہے یا نہیں امیر المومنین جناب عقیل سے کہا اور جناب عقیل نے خاندان اکلاب کی جناب فاطمہ اکلابیہ کے بارے میں بتایا امیر المومنین نے متعدد عقد کیا اور بھی بیٹے ہیں جن میں ایک نامور فرزن جن کا نام تاریخ نے محمد حنفیہ کی حیثیت سے جو ہے متعارف کر آیا ہے محمد حنفیہ جو اتنے بہادر تھے اتنے شجاہ تھے جناب عقیل سے بڑے تھے عمر میں امیر المومنین نے ایک زرہ لی وہ زرہ کچھ بڑی تھی آپ نے نشان لگایا اور کہا بیٹا محمد اس زرہ کو کٹ کر کے لیا ہو محمد حنفیہ نے زرہ کو لیا اور اس طریقے سے پھاڑا جیسے کوئی کپڑا پھاڑتا ہے یہ قوت تھی محمد حنفیہ کے اندر لیکن آپ دیکھیں کہ ماں کے کردار کی وجہ سے دونوں کے کردار میں کتنا فرق آ جاتا ہے جنگ جمل میں امیر المومنین نے محمد حنفیہ سے جب کہا کہ مقتل کی طرف جاؤ محاض جنگ پر جاؤ کئی مرتبہ محاض پر چاہ کر کے واپس آئے تھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بابا آپ مجی کو بار بار کیوں بھیج رہے ہیں قدم رک گئے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجی کو بار بار آپ کیوں بھیج رہے ہیں تو امیر المومنین نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ کہا یہ تمہارے شیر کی تاثیر ہے یہ تمہارے تمہارے ماں کے شیر کی تاثیر ہے یہ تمہارے ماں کے دوت کا اثر ہے تو یہ محمد حنفیہ کا کردار تھا اس کے برخلاف سفین میں بار بار جناب عباس آسکینوں کو الٹ رہے تھے میدان کی طرف جانا چاہے رہے تھے اب آپ فرق پہچانے کہ دونوں باکمال باپ کے بیٹے ہیں لیکن فرق ماں کے کردار سے کتنا آ جاتا ہے ایک میدان میں جانے سے رک رہا ہے ایک بار بار میدان کی طرف لپک رہا ہے یہ حنفیہ کے دوت کا اثر ہے وہ فاطمہ کلابیہ کے شیر کی تاثیر ہے سلوات بھیجے بار محمد وعالمہ تو بہرحال ماں کا کردار شخصیت میں نمائیہ رول ادا کرتا ہے جنگ خیبر پیغمبر اسلام لشکر لے کر کے گئے مقابلہ یہودیوں سے ہے امیر المومنین مدینے میں ہیں لشکر اسلام مسلسل شکست کھا رہا ہے پی در پی شکست کھا رہا ہے آخر میں نبی کریم نے اعلان کیا لَعُوْتِيَنَّ الرَّعِتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا جو بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا جو میدان سے فرار اختیار نہ کرنے والا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کل علم ہم کو ملے گا یہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو نہیں دیکھتا کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھتا ہے اور بڑے منصف کا دعویٰ کر دیتا ہے یہ مرض اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی پایا جا رہا ہے جبکہ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ کوالیفیکیشن بیان کر دیا کہ جس کے اندر یہ کوالیفیکیشن پائی جائے گی افیق علم ملے گا تو جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کم سے کم ان کے اندر تمنا نہیں ہونا چاہیے میرا موضوع جنگ خیبر نہیں ہے صرف اتنی ہی بات ارض کروں گا جتنا موضوع سے متعلق ہے آخر میں امیر المومنین تیز الارد کر کے مدینہ سے خیبر پہنچے پیغمبر اسلام نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں علم دیا علی علم لے کر کے آگے بڑھے وہ لشکر اسلام جو مسلسل انتالیف دن سے شکست کھا رہا تھا جو انتالیف دن سے راہ فرار اختیار کر رہا تھا وہ آگے بڑھ گیا جو سامنے آیا وہ مارا گیا انتر نے حملہ کیا قتل کیا گیا اس کے بعد حارث مقابلے کے لیے آیا وہ مارا گیا قلعہ فتح ہوتا رہا یہاں تک یہودیوں نے بھاگ کر کے آخری قلعہ قلعہ قموس میں پناہ لی مرحب نے جو حلچل دیکھی یہ حلچل کیوں ہے تمہارے چہرے پر موت کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں یا تم گھبرا کیوں رہے ہو کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ مسلمان قلعہ قموس تک آگئے ہیں مرحب کو حیرت ہوئی کل تک یہ فرار کرنے والے آج قلعہ قموس تک آگئے کیا نیا لشکر آگیا کیا نئی فوج آگئی تو چواب یہودیوں نے دیا کہ نہیں لشکر تو نیا نہیں آیا ہے لشکر وہی ہے علمدار نیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قصور لشکر میں نہیں تھا قیادت میں تھا قوم میں قصور نہیں ہے قیادت میں ہے اگر قیادت باہمت ہو اگر قیادت حوصلوں کے ساتھ ہو اگر قیادت کے اندر قائدانہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو بفجلوں کو بھی شجاہ بنایا جا سکتا ہے فرار کرنے والوں کو بھی ثابت قدم رکھا جا سکتا ہے سلوات بھی جیبر محمد والے محمد مرحب نے جیسے ہی یہ سنا جنگ کے لئے تیار ہوا خود پہنا زرا پہنی جوشن باندھا بکتر لیا نیزے لیے تلواروں کو لیا گھوڑے پر سوار ہوا جھومتا ہوا نکلا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے جو قلعے کے اندر سے نکل رہا ہے کہتا ہے کہ کون ہے جس کی موت یہاں تک لے آئی ہے کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور رجز میں اس نے اشعار کی شکل میں یہ رجز پڑھا کہ انا لذی سمتنی امی مرحبا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے امیر المومنین نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں لا فتا ہوں میں شیر خدا ہوں میں شیر یزدہ ہوں میدان میں ثابت قدم رہنے والا ہوں نہیں بلکہ اسی انداز میں جواب دیا مرحب نے کیا کہا کہ انا لذی سمتنی امی مرحبا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو اسی انداز میں امیر المومنین نے جواب دیا کہ انا لذی سمتنی امی حیدرہ یہ مرحب سن لے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جنگ خیبر دو پہلوانوں کی جنگ نہیں تھی دو سورماوں کی جنگ نہیں تھی دو کمانڈروں کا ٹکڑاؤ نہیں تھا بلکہ یہ دو ماں کے کردار کی جنگ تھی ماں ہے جو مرحب بناتی ہے ماں ہے جو حیدر بناتی ہے صلوات بھیجئے بڑھ محمد و عالم عزیزوں ماں ایک اہم رول اولاد کی تربیت میں اور اس کو باکمال بنانے میں ادا کرتی ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھیں پروردگارِ عالم نے ماں کو محبت کا مرکز بنایا یہ لفظ عظیم ہے چاہے یہ انسانوں میں ہو یا حیوانوں میں ہو ماں کو محبت کا مرکز بنایا اور محبت اس حفظلے کا نام ہے کہ مد مقابل کو نہیں دیکھتی کہ وہ کتنا طاقتور ہے جانوروں کو آپ دیکھئے اپنے سے طاقتور جانور سے اپنے بچے کے لیے ماں لڑ جاتی ہے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا کیا ہوگا بہت سے ایسی مثالیں ہیں لیکن یہی جانور جو ماں باپ ہیں ایک منویلواتی ہے کہ یہی بچے ان کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں اب ان کو اپنے گھوفلے میں ٹکنے نہیں دیتے ہیں اب ان کے لیے دشمن کی معنی ہے آخر یہ کیوں یہ محبت کیوں ختم ہو گئی پروردگارِ عالم وہیں تک محبت دی جہاں تک اس کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی اس کے بعد محبت ختم ہو گئی آپ پرندے پالتا ہے دیکھئے کبوتروں کے بچے ہیں مرغیوں کے بچے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا وہی مرغی جو اپنے بچے کے لیے بلی سے لڑ جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ بچہ اجنبی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جف ذات نے اس کے دل میں محبت کو ڈالا تھا اسی نے اس محبت کو سلب کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ اب ضرورت نہیں ہے مگر انسانوں میں ایسا نہیں ہے انسان کتنا ہی باکمال بن جائے مگر ماں کی محبتوں کی ضرورت ہے ماں کی شفقتوں کی ضرورت ہے ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی محبت باقی رہتی ہے چنانچہ وہ پروردگار جس نے اپنی محبت کے بیکڑا سمندر سے ایک قطرہ محبت کو نکال کر کے ماں کے اس پہلوں میں رکھ دیا تو اس کی محبت بے مثال بن گئی تو وہ خود خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے چنانچہ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے ماں کا مرتبہ کیا ہے نبی کریم کے پاس آنے والے نے یہ کہا اللہ کے رسول میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کار خیر کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ میں کار خیر کیا کروں آپ نے کہا امک اپنی ماں کے ساتھ کار خیر کرو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو اس نے دوبارہ پھر سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے میں کار خیر کرنا چاہتا ہوں میں نیکی کرنا چاہتا ہوں میں کس کے ساتھ نیکی کروں آپ نے کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو ایک ہی سوال کا دو جواب تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نیکی کرنا چاہتا ہوں بتائیے کس کے ساتھ کروں پیغمبر نے کہا ماں کا حق زیادہ ہے ماں کے ساتھ نیکی کر بہت سے وہ لوگ تھے جن کو یہ سوال ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک ہی سوال کو بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہے اگر احترام پیغمبر میں خاموش پیغمبر اسلام نے نہیں ٹوکا چوتھی مرتبہ پھر اس نے یہی سوال کیا اب سوال یہی ہے مگر جواب پیغمبر بدل گیا چوتھی مرتبہ نہیں کہتے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو بلکہ چوتھی مرتبہ پیغمبر نے جواب دیا اب آد اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو یہ پیغمبر کا جواب نہیں ہے بلکہ ماں اور باپ کی خدمت کی حدوں کا تعین پیغمبر نے کر دیا ماں کے لئے تین مرتبہ کہا باپ کے لئے ایک مرتبہ یعنی جتنی باپ کی خدمت کر سکتے ہو اتنا کرو اس کے تین گناہ خدمت ماں کی کرنا چاہیے ماں کا حق اس سے تین گناہ زیادہ ہے ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں لہٰذا ماں کا حق بھی زیادہ ہے چنانچہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کا رسول میں نے نظر مانی ہے میں نے منت مانی ہے کہا کیا نظر مانی ہے کہا میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا فلا کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر وہ ماننا چاہیے جو بامانہ ہو نظر جو ہے خدا اور بندے کے درمیان ایک معہدہ ہے جس کو بہرحال ادا کرنا واجب ہے لہذا نظر وہ ہو کہ جس کو پوری کرنے کی حیثیت ہمارے اندر ہو اور بہترین نظر جو آئمہ تاہرین نے مانی ہے وہ روزوں کی نظر ہے وہ نمازوں کی نظر ہے چادروں کے چڑھانے کی نظر ہماری سماجی ہے فیرت اہل بیت میں نہیں ہے ہاں چادریں ان کو دے دی جائیں جن کو ضرورت ہے یہ فیرت اہل بیت ہے مگر کہیں پر چڑھانا یہ فیرت نہیں ہے تو اس نے کہا ہم نے نظر مانا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہم دیں گے اگر ہم ہوتے یا کوئی اور ہوتا ہماری جگہ پر تو فوراں بگڑ جاتا اور جواب دیتا دماغ خراب ہو گیا ہے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیں گے خواب میں بھی دیکھا ہے نبی نبی کریم ہے نبی رحمت ہے وہ یہ جواب نہیں دے سکتے اس لئے نبی کریم نے کہا تم ایسی نظر نہ مانو جس کو تم پوری نہیں کر سکتے ہو اچھا جب تم نے نظر مان لیا ہے تو ایسا کرو کہ جاؤ جا کر کے ماں کے قدموں کا بوسہ دے دو تمہارے نظر پوری ہو جائے گی وہ وہیں کھڑا رہا چونہی جاتے ہو جاؤ جا کر کے ماں کے قدموں کا بوسہ دو اس نے کہا اللہ کے رسول ماں کا انتقال ہو گیا ماں ہے نہیں جب موجود نہیں ہے تو قدموں کا بوسہ کیسے دیا جائے تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ جا کر کے باپ کی پیشانی کا بوسہ دے دو یعنی ماں کے لئے کہا قدموں کا بوسہ دو اور باپ کے لئے کہا پیشانی کا تو ماں اور باپ دونوں کی عظمتوں کے فرق کو آپ دیکھیں کہ ماں کی عظمت بہرحال ایک قامت بلند ہے یہ باپ کی عظمت سے یہ ہے ماں کا مرتبہ اس نے کہا باپ کبھی انتقال ہو گیا وہ بھی نہیں ہیں پیغمبر نے کہا ان کے قبروں پر جاؤ ماں کے پائیتی بوسہ دینا اور باپ کے سرحانے کہا یا رسول اللہ بشپنے میں انتقال ہوا مجھ کو نہیں معلوم کہا دفنہ ہے کہا نشان قبر ہے مٹ گیا مجھے قبر بھی نہیں معلوم ہے آپ بتائیے ہم اپنی نظر کو کیسے پورا کریں پیغمبر نے کہا سنو دو قبریں بناو ایک کو ماں کی قبر فرض کر لو اور دوسرے کو باپ کی قبر فرض کر لو ماں کے پائیتی بوسہ دو باپ کے سرحانے بوسہ دو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ قبروں کی شبی بنانے کا حکم دے رہے ہیں شبی بنانا شرک ہے کیا آپ اس کو شرک کا حکم دے رہے ہیں پیغمبر جواب دیں گے کہ نسبت سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے اگر نسبت دے دیا ہے تو وہ عظمت ہے اب کوئی ہم کو نہ ٹوکے اس لئے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہے کہ نسبت سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے ہم کو جب اپنی نظروں کو پورا کرنا ہوتا ہے تو ہم ہر اس چیز کا بوسہ دیتے ہیں کہ جو اہلِ بیت سے منصوب ہے صلوات بھیجئے بر محمد و آلِ محمد عظیبوں یہ ماں کا مرتبہ ہے یہ ماں کی فضیلت ہے ماں جس انداز میں تربیت کرتی ہے اولاد آگے پڑھ کر کے آگے چل کر کے اسی روش پر عمل کرتی ہے چنانچہ ایک صاحب ابن عباد تاریخ میں ان کا نام گزرا ہے بڑے متقی تھے بڑے پرحزگار تھے یہ حکومت وقت میں ایک اہم وزارت کے منصب پر فائف تھے ماں نے بشپنے سے یہ تربیت کی تھی کہ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو ماں ان کو ایک درہم دیتے میرے لال مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے تم کو جو ضرورت مند ملے تم کو جو غریب ملے تم اس کو یہ درہم دے دینا تب حصول علم کے لیے جانا یہ عادت بشپنے سے پڑی رہی یہاں تک کہ وزیر بن گئے منسٹر بن گئے انہوں نے اس عادت کو نہیں چھوڑا روزانہ اول وقت گھر سے پیدل مسجد میں جاتے تھے اپنے سیکریٹری کو حکم دیا کہ ہمارے تکیہ کے نیچے رقم رکھ دو تاکہ صبح چلتے وقت مجھے رقم نہ ڈھوننا پڑے تکیہ کے نیچے سے رقم اٹھاتے تھے مسجد روانہ ہوتے تھے جو ضرورت مند ملتا تھا اس کو دے دیتے تھے اتفاق سے ایک دن ان کا ملازم پیسے رکھنا بھول گیا انہوں نے پیسہ تلاش کیا نہیں ملا ملازم بھی مہا موجود نہیں مسجد جانا تھا تو خالی ہاتھ گئے کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ماں نے جس راستے پر چلایا تھا یا جو تربیت کی تھی آج اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور دل میں یہ محسوس کیا کہ شاید یہ میری زندگی کا شاید یہ میری حیات کا آخری دن ہے تب ہی تو میں آج صدقے سے کار خیر سے محروم ہو گیا چنانچہ مسجد سے جب واپس پڑھتے تو اپنے سیکریٹری کو بلایا اور کہا کہ آج تم نے پیسے نہیں رکھے میں آج کسی کو رقم نہیں دے سکا تو ایسا کرو کہ تم مسجد پر جاؤ اور وہاں جو نظر آئے اس کو لے کر کے آؤ ہمارے گھر میں جتنا سامان ہے یہ سارا سامان اس کے حوالے کرو ملازمین در مسجد پر آئے تو دیکھا ایک بڑھا نابینہ اپنی زوجہ کے ساتھ سر جھگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے چنانچہ ملازمین نے کہا ہمارے مالک نے تم کو طلب کیا ہے کہ تمہارے مالک نے ہم کو کیوں بلایا ہے کہ ہمارا مالک تم کو کچھ دینا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ گھر کا ساز و سامان ہے برتن ہیں قیمتی کپڑے ہیں لہاف ہے توشک ہے پردے ہیں لباس ہے کہ سارا سامان دینا چاہتا ہے چنانچہ وہ غلاموں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ صاحب ابن عباد کے گھر آیا صاحب ابن عباد نے کہا یہ سارا سامان جو دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے میں نے اسی لئے تم کو بلایا ہے اتنا سننا تھا کہ وہ بڑھا بے ہوش ہو گیا غش کھا گیا پانی چھڑکا گیا ہوش میں آیا پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے کہ میں بڑے ہی موزز گھرانے کا ہوں میں باعزت آدمی ہوں حالات نے اس منزل پر پہنچا دیا میں سید ہوں آل رسول ہوں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا میری ایک بیٹی تھی جس کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی اقد ہو گیا رخصتی باقی تھی میرے پاس سامان جہیز نہیں کہ میں بیٹی کو رخصت کروں میری زوجہ مجھ سے بار بار افرار کر رہی تھی کہ دیکھو اس کے لیے تم رشمی چادریں لے آؤ اس کے لیے تم قالینیں لے آؤ اس کے لیے تم سنجاب کا بستر لے آؤ توشک لے آؤ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے میں یہ سب سامان کہاں سے لا سکتا ہوں اس نے کہا میں نہیں جانتی میں نے رخصتی کی تاریخ موین کر دیا ہے بیٹی کو سامان جہیز دینا ہے تم کہیں سے لاؤ آخر میں میں پریشان ہو کر کے اس کو لے کر کے در مسجد پر آیا اور بیٹھ گیا میرے مالک میں کسی سے نہ کہوں گا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تو ہی کوئی راستہ نکال ابھی ہم بیٹھے تھے کہ آپ کی ملازمین آگئے اور جو جو میری زوجہ نے کہا تھا اس سے بڑھ کر کے یہ سامان آپ نے فراہم کر دیا میں شکر پروردگار ادا نہ کروں تو اور کیا کروں آپ دیکھئے کہ ماں کی تربیت نے کس منزل پر پہنچایا کہ ایک غیرتدار کی حاجت کو اس انداز میں صاحب ابن عباد نے پورا کیا تاریخ میں بہت بڑا نام صاحب ابن عباد کا ہے جو عزد الدولہ دے لمی کے اہد میں وزیر تھے عزیزوں ماں کی تربیت ایک اہم رول ادا کرتی ہے چنانچہ عبداللہ ابن مبارک ماں نے بڑے جتن کے ساتھ بڑے پاکیزہ ماحول میں طیب و طاہر غزہ کھلا کر کے عبداللہ ابن مبارک کی پرورش کی عبداللہ ابن مبارک اپنے دور کے عالم اور فاضل مگر ہر زمانے کا حال یہ رہا کہ صاحب علم کی ناقدری ہر دور میں رہی اس دور میں بھی ان کو جگہ نہیں ملی تو آخر میں ایک باغ میں چوکیدار بن گیا باغ کے نگڑانی کرنے لگے چوکیداری کرنے لگے سال گزر گیا باغ کا مالک اپنے مہمانوں کو لے کر کے آیا عبداللہ ابن مبارک سے کہا عبداللہ ذرا میٹھے انہار توڑ کر کھلانا میرے بڑے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں ہم ان کو انہار کھلانا چاہتے ہیں چنانچہ عبداللہ ابن مبارک انہار لے کر کے آئے اب جو انہار مہمانوں نے کھایا تو ترس تھا تلخ تھا چنانچہ مالک نے کہا یہ کھٹے انہار ہیں ذرا میٹھے اور اچھے انہار لے کر کے یہ پھر انہار لے کر کے آئے وہ بھی انہار ویسی نکلے آخر میں مالک جھنجلا گیا تم کو ایک سال ہو گیا اس باغ میں کام کرتے ہوئے اتنی تمیز نہیں ہے کہ میٹھے انہار کیسے ہوتے ہیں کھٹے انہار کیسے ہوتے ہیں تم کھٹے انہار لے کر کے آ رہے ہو تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لئے رکھا تھا پھل کھانے کے لئے نہیں رکھا تھا میں نے آج تک اس باغ سے ایک دانہ بھی نہیں چکھا عزیزوں جب ماں صحیح انداز میں تربیت کرتی ہے تو بیٹا باغ کا محافظ بنتا ہے باغ کا غاصب نہیں بنتا سلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد عزیزوں یہ مرتبہ ماں کا ہے یہ عظمت ماں کی ہے نبی کریم کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں عظیم عبادت وہ جہاد جو اسلامی عبادات کے تحفظ کا ذریعہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا دفاع کیا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں پیغمبر نے کہا شہید کا بڑا آج رہے اس نے کہا لیکن ایک بات ہے ایک مشکل ہے آپ حل کر دیجئے نبی کریم نے پوچھا وہ مشکل کیا ہے کہا کہ میری ماں بوڑی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس رہوں میرے باپ ضعیف ہے نبی کریم نے کہا کہ تم جہاد میں نہیں جاؤ گے اپنے بوڑے ماں باپ کی خدمت کرو اور وہ خدمت جہاد سے افضل ہے وہ خدمت جہاد سے افضل ہے یعنی جنگ تبوک پر تین آدمی جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے وَعَلَى سَلَا 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 سَلَّا لَوِنَا قُلْ لِفُو سُورَهِ تَوْبَا مِنْ ہے تو ان کا مکمل پیغمبر نے بائیکار کیا تھا یہاں پیغمبر ووک رہے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو جہاد پر نہ جاؤ تو یہ ماں کا مرتبہ ہے ایک واقع اور وہیں سے میں آخری منزل پر آجاؤں عزیزوں ماں کی محبت اور اسی سے ماں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اوائے سے قرنی یمن کے رہنے والے نبی کریم کے صحابی پیغمبر سے کبھی ملاقات نہیں کیا لیکن بے پناہ پیغمبر سے محبت کرنے والے اٹھتے بیٹھتے پیغمبر کا ذکر گھر میں آئے اور ماں سے آ کر کے بیان کیا آج ہم تک یہ خبر پہنچی کہ نبی نے یہ فرمایا نبی نے وہ فرمایا پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے پیغمبر نے اس بات سمنہ کیا ہے چنانچہ ماں نے کہا جب تم ان کا اتنا ذکر کرتے ہو جب تم ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہو تو تم ان سے جا کر کے ملاقات کیوں نہیں کر لیتے عویس نے جواب دیا کہ میں ان سے ملاقات کرنے نہیں جاؤں گا کہ کیوں کہ اگر ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا تو آپ کی خدمت کون کرے گا میں روزانہ کما کر کے لاتا ہوں گھر کا چولہ جلتا ہے جب میں چلا جاؤں گا کماؤں گا نہیں تو گھر میں چولہ کیسے جلے گا لہٰذا میں نہیں جاؤں گا کہا ایک طرف تم کہتے ہو کہ تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا تو عویس نے جواب دیا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اسی لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ پیغمبر ہی کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کرو لہذا محبت نام ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم مانا جائے یعنی دعوی محبت ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں مگر ان کی ایک فرمان کے اوپر بھی عمل نہیں تو یہ صرف دعوی ہے دعوی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے چنانچہ ماں نے کہا کچھ انتظام کر دو اور اس کے بعد تم رسول خدا کی ملاقات کے لیے چلے جاؤ چنانچہ انہوں نے کچھ اکٹا کیا راشن لاکر کے رکھ دیا اور پھر تیار ہوئے مدینہ جانے کے لیے تم ماں نے کہا کہ میرے لال تم جا رہے ہو لیکن ایک وعدہ کرو اگر تم رات میں پہنچے تو وہاں دن نہ گزارنا صبح چل دینا اور اگر تم دن میں پہنچے تو وہاں رات نہیں گزارنا چنانچہ یہ دن میں وارد ہوئے یمن سے چلے غریب آدمی تھے پیدل چلے کہاں یمن اور کہاں مدینہ مصافت ہے کہ انہوں نے جوڑا مثلا تین دن آنے میں تین دن جانے میں اور یہ آدھا دن مدینہ میں قیام اب جو مدینہ آئے کہ میں رسول اللہ سے بلنا چاہتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نہیں ہے کب آئیں گے کہ آج تو نہیں آئیں گے کل آئیں گے اب کیا کریں ماں سے وعدہ کر کے آئیں ہیں کہ قیام نہیں کریں گے یہاں جس کے زیارت کا اشتیاق لے کر کے آئے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں ہر ایک سے پوچھتے رہے جواب یہ ملتا رہا اما جب آئے ہو تو رک جاؤ رسول سے ملاقات کر کے جاؤ پتہ نہیں پھر آنا ہو یا نہ ہو اور بات بھی معقول نظر آ رہی ہے ذہن میں خیال ہے کہ ماں نے کہا تا قیام نہ کرنا چنانچہ اس سے ملاقات ہوئی جو مزاج شناف رسالت تھا جو پیغمبر کے مزاج کو پہچانتا تھا اس سے پوچھا میرے مشکل کو حل کیجئے یاد رکھیں کہ صرف اور صرف مالی مشکل کو حل کرنا یہ مشکل کو شائی نہیں ہے میدان میں کامانا مشکل کو شائی نہیں ہے بلکہ کسی علمی مسئلے کو حل کر دینا یہ سب سے بڑی مشکل کو شائی ہے کہ یہ علی آپ میری مشکل کو حل کریں امیر الممنین نے براہ راست جواب نہیں دیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کی زیارت کیا ہے کیا واجب ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے یہ عمر مفتحب ہے ماں کی خدمت کیا ہے کہ ماں کی خدمت واجب ہے کہ جب واجب اور مصطحب ٹکرا جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا کہ واجب پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک میار بتا دیا کہ مصطحب اور واجب ٹکرا جائے تو مصطحب کو چھوڑ دو واجب کو اپنا لو اذا اذردت النوافل بالفرائض فرفضو ہا جب مفتحبات نقصان پہنچانے لگنے واجبات کو تو تم چھوڑ دو چنانچہ مطمئن ہوئے اور مدینے سے واپس آگئے یمن آئے ماں نے کا ملاقات ہوئی کا ملاقات نہیں رسول دوسرے دن آئے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں یمن سے اپنے خلیل کی اپنے دوست کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں آپ دیکھئے کہ ماں کی اطاعت کردار میں وہ خوشبو پیدا کرتی ہے کہ جس کا احساس نبی کریم کرتے ہیں اور پیغمبر کے ظائرین میں انکاشمار ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زیارت ملاقات کا نام نہیں ہے زیارت دیکھنے کا نام نہیں ہے زیارت اخلاف نیت کا نام ہے ورنہ ابو لہب بھی پیغمبر کو دیکھ رہا تھا ابو ففیان بھی دیکھ رہا تھا ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا مگر وہ ظائر پیغمبر نہیں ہیں وہ ایسے قرنی جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا پیغمبر نے اس کو اپنا ظائر کہا سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد اللہ 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 تو یہ واقعات وہ ہیں کہ جو ماں کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں ماں اگر واقعاً عظیم ہوتی ہے تو چاہے انسان دنیا کے منصب کا حامل ہو یا انسان مانوی منصب کا حامل ہو آخرت میں بلن مقام ہو دونوں میں ماں کا کردار ہے چنانچہ صدر امریکہ ابراہیم لنکن نے کہا کہ میری ماں دے ہاتھ کی انپڑ جاہل عورت تھی مگر میں آج جو کچھ ہوں اپنی ماں کی بدولت میری ماں پڑھ ہی لکھی نہیں تھی میری ماں انپڑھ تھی اگر میری ماں پڑھ ہی لکھی ہوتی تو میں جنت کو اسی زمین پر اتار دیتا یہ اس کا ایک خیال تھا جس کا اس نے اعلان کیا مگر ایسا کر نہیں سکا اور واقعا جس کی ماں علم کے اس منزل پر تھی کہ جس کا خطبہ نحج البلاغہ کے خطبے کے برابر ہو اس کے بچوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ جنت کو اس زمین پر اتار کر کے دکھائیا جنت کا لباس جنت کو اتارا یا نہیں اتارا جنت کے نعمتیں جنت کو اتارا یا نہیں اتارا جنت کا خان جنت کو اتارا یا نہیں اتارا عزیزوں یہ ہے ماں کی عظمت یہ مجلس سے ایسا لسواب ایک مومنہ کی ہے ایک ماں کے ایسا لسواب کی مجلس ہے میں ذاتی طور پر واقف تھا میری ممانی تھے قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرتی تھا شہر کی خدمت جو دین نے حکم دیا ہے اس میں کبھی کوتا ہی نہیں کی بہت خیال لگتے ہیں اور مجھ سے بارہا وفیت کی کہ تم کو میری مجلس پڑھنی ہے لیکن حالات ایسے کہ یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے وفیت پر عمل تو ہوا کہ میں نے مجلس کو پڑھا لیکن مجلس وہاں جا کر کے نہیں آن لائن یہ مجلس ہو گئی وبا کا دور سارے عیزہ نہیں پہنچ سکے سارے رشتہ دار نہیں پہنچ سکے حالانکہ سب چاہتے تھے کہ جنازے میں شرکت کریں بیٹوں نے اپنی ماں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ قبرستان تک پہنچایا بہتر سے بہتر کفن دیا مشاہد جنازہ ہوئی اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا تازیت پیش کرنے والے بھی آئے تفلیت دینے والے بھی آئے اپنی ماں کو انہوں نے چاہنے والوں کے مدد سے دفن کر دیا حالات خراب تھے مگر احترام میت میں کوئی کمی نہیں تھی مجلس باقاعدہ نہ کر سکے مگر بہرحال مجلس ہوئی ذرا اس عظیم ماں کے بارے میں سوچیں کہ جو اپنے بچوں کی ماں تو تھی ہی مگر اپنے باپ کی بھی ماں تھی پیغمبر نے جس کو امو ابیہ کا لقب دیا تھا جو جنت کی عورتوں کی سردار جس کی خلقت سیب جنت سے ہوئی ہے جس کے در کا شرف یہ تھا کہ ملک الموت جیسا صاحب جلال و جبروت فرشتہ اس کی مجال نہیں تھی کہ بغیر اذن کے تر کو پار کر جائے جو اذن زہرہ کا منتظر تھا ہائے وہ زہرہ کہ جس کے دروازے پر آ کر کے پیغمبر سلام کرتے تھا جس کا گھر آماجگاہ وحی و تنزیل لہا ہے باپ کا انتقال ہوا ابھی پیغمبر کا کفن بھی ملانی ہونے پایا تھا امت والے آگ و لکڑیاں نے کر کیا گیا ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ لوگ آتے اے بی بی آپ کا باپ بہت عظیم تھا اس نے ہم حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو صاحب ایمان و کردار بنایا اے بی بی اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو نہیں کوئی بھی تازیت پیش کرنے کے لئے نہیں آیا کوئی بھی تفریت پیش کرنے کے لئے نہیں آیا ہاں ایک شور بلند ہوا کہ دروازہ کھول دو اور اب الحسن سکو گھر سے باہر آئے جناب زہرہ نے کہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا کہ اگر نہیں کھولا جائے گا تو توڑ دیا جائے گا جناب زہرہ نے ایک نفسیاتی بات کہی کیا اس دروازے کو توڑ دوگے جس دروازے سے میرا بابا خاتم المرسلین آیا کرتا تھا جہاں سے فرشتے داخل ہوا کرتے تھے کہا ہاں ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے عزیزوں یہ وہ مصیبت تھی جس کو خاتون جنت نے برداشت کیا جناب زہرہ نے برداشت کیا اور پھر اس کے بعد بھی قبیدہ خاتر رہی روایت کہتی ہے کہ ستم یہی پر نہیں رکا بلکہ شہزادی پر ظلم کیا گیا پسلیاں توڑ دی گئیں شہزادی عذیت میں تھی شہزادی کرم میں تھی اور اتنی عذیت تھی کہ جناب زہرہ سیدھے کھڑے ہو کر کے نہیں چل سکتی تھی اس طریقے سے جھک کر کے چلتی تھی کہ جیسے کسی ضعیفہ کی کمر جھک گئی ہو اور انداز یہ ہے کہ عصا کے سہارے سے سہن خانہ میں چلتی تھی آپ بتائیے کہ شہزادی کی عمر کیا تھی تو انیس سال کا سن مبارک تھا انیس سال بھرپور شباب کی عمر ہوتی ہے اگر انیس سال میں کسی کی کمر جھک جائے تو سمجھ لیجئے کتنی مصیبت اس کے اوپر پڑی ہے عزیزوں جناب زہرہ کو خبر ملی وہ بلال جنہوں نے وفات پیغمبر کے بعد مدینہ چھوڑ دیا ہے وہ مدینہ میں آئے جناب زہرہ نے پیغام کہلیا اے بلال سب نے ساتھ چھوڑ دیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بلال آگئے ہو تو میرے حکم سے تم آزان کہو جناب زہرہ نے حکم دیا بلال گلدستہ آزان پر گئے جیسے ہی یہ آزان گونجی جناب زہرہ کو اپنے بابا کا مسجد میں جانا نظر آیا جناب زہرہ کو بابا یاد آئے بلال نے جیسے ہی کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ شہزادی کو غش آ گیا کسی نے کہا اے بلال آزان روک دے اس لئے کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے میں کہوں گا اے بنت پیغمبر آپ کے بابا کا نام بڑے احترام سے لیا گیا بڑی عزت سے لیا گیا ہے آپ سن نہ سکیں ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے ذرا زینب کے قلب سے پوچھئے یہ آواز دی جا رہی ہے کہ ایک باغین بغاوت کی اس کا سر یہ ہے ایک خارجی نے خروج کیا یہ اس کا سر قلم کر کے ہم لے جا رہے ہیں جناب زینب طلب کے کہتی ہیں ارے یہ نواز رسول ہے باغی نہیں ہے جناب سکینہ کہتی ہیں ارے میرا بابا باغی نہیں ہے اس نے ایک ظالم کی بیعت کا انکار کیا ہے اور باب عزا ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی مجھے پوری تفصیل نہیں پڑھنا ہے امیر المومنین نے غفل دیا کفن پہنایا اور پھر تابوت میں رکھ کر کے جنازہ تیار کر دیا آدھی رات گزر گئی سناٹا ہے چند افراد موجود ہیں چند افراد موجود ہیں جناب اباس بلائے گئے جناب امار آئے جناب سلمان کو طلب کیا گیا جناب ابو ورائے جب یہ تمام لوگ آ گئے تو امیر المومنین نے کہا کہ چلو فاطمہ کو آخری آرام گاہ تک پہنچا دے اور اجب جملہ کا اے سلمان تم کو وقت یاد ہے نا جب فاطمہ کو پیغمبر کے گھر سے رخصت کرا کر کے تم ہمارے گھر تک لے کر کے آئے تھے اے سلمان آئیے وہی فاطمہ ہے آج پھر رخصت کرانا ہے ارے میرے گھر سے قبر تک لے چلنا ہے سلمان رو دیئے میں جس کے مہار ناقا کو پکڑ کر کے لائیا تھا جس کو بحثیت دلہم علی کے گھر پہنچایا تھا آج اس کا جنازہ اٹھا کر کے لے جا رہا ہوں اور باب عزا جنازہ قبر کے قریب پہنچا اب نام حرم ہٹ گئے فاطمہ کو قبر میں اٹھارنا ہے قبر میں جب جنازے کو اٹھارا جاتا ہے تو بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں کچھ اوپر ہوتے ہیں اب زہرہ کو کیسے علی قبر میں اتھارے اس لئے کہ بچے کمسن ہیں کون ہے جو مدد کرے جنازے کو لیا قبر کے سرحانے قبر کے قریب کھڑے ہو گئے ارے دو ہاتھ برامد ہوئے یا علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو یا رسول اللہ میں آپ کی امانت لایا ہوں مگر بہت شرمندہ ہوں کہ امت نے فتم ڈھایا زہرہ کی پفلیاتو دی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ اَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوما شفیق فاطمہ بنت عقیق حسن مرہوما ان کے نام عیسال فرماتے ہیں شفیق فاطمہ شفیق فاطمہ